اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما صاحبكم بمجنون پیچھے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْقُنَّسِ کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی واللیل اور رات کی قسم کھائی والصبح اور صبح کی قسم کھائی قسم کھانے کے بعد کہا کہ یہ قرآن کریم معزز فرشتے کا لائے ہوا ہے اور لائے گیا ہے اترا ہے نبی پر اس وجہ سے اب نبی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کل یہ بات ذکر کی تھی کہ واللیل میں واو قسمیہ ہے تو اس کو واو قسمیہ نہ کہا جائے بلکہ صحیح یہ ہے کہ واللیل میں واو کنیکشن کے لئے ہے اور اس کا کنیکشن اللیل کا کنیکشن الخنس سے ہو رہا ہے تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں خنس ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کہہ رہے ہیں لَا أُقْسِمُ بِاللَّيْل میں قسم کھاتا ہوں رات کی اسی طریقے سے والصبحی میں بھی واو کنیکشن پیچھے کے لئے ہے عجف کے لیے ہے قسم کے لیے نہیں ہے اور اس کا السبح کا کنکشن بھی الخنس سے ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں السبحی صبح کی دا تنفس جبکہ وہ سانس لے جو میں نے کہہ دیا تھا کہ وہاو قسمیہ ہے وہ صحیح نہیں ہے وہاو کنکشن ہی کے لیے مانا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور نہیں ہے تمہارا ساتھی صاحب بار بار آتا رہتا ہے ساتھ میں رہنے والا اس میں فائل ہے تمہارا یعنی کافروں مکہ کے لوگوں بِمَجْنُونَ یہ بات تعقید کے لیے ہے مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہے پہلے بھی بتلایا تھا کہ یہ ماں تو ہے نفی کے لیے یعنی نگیٹیو جس کا ترجمہ نہیں سکتے ہیں اس کو عربی میں نفی کہتے ہیں تو یہ نفی کے لیے ہے اور نفی کا ایک تو ہوتا ہے سبجیکٹ جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسی کو مبتدہ کہتے ہیں عربی میں فائل اور مبتدہ عربی میں تو الگ الگ کہلاتے ہیں لیکن انگریزی میں دونوں کو سبجیکٹ کہتے ہیں عربی میں الگ الگ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اگر ورب آئے اور ورب کے بعد سبجیکٹ آتا ہے تو اس کو تو عربی میں فائل کہتے ہیں اور اگر ورب سے پہلے سبجیکٹ آ جائے یا ورب ہے ہی نہیں تو اس صورت میں اس کو مبتدہ کہتے ہیں تو یہاں پر صاحب کو مبتدہ کہہ لیجی اگر چھ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو بھی کچھ اور کہتے ہیں لیکن کہاں تک بتلائیں گے اس میں آپ الٹ جائیں گے تو خیر مجھے یہ بتلانا تھا کہ صاحب سبجیکٹ ہے اور انگریزی کے اعتبار سے اور عربی کے اعتبار سے مبتدہ ہے یعنی اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے جب نفی کی خبر ہوتی ہے یعنی نگٹیو انداز میں نہیں کہہ کر خبر دی جاتی ہے تو اس کی خبر پر کبھی کبھی با بڑھاتے ہیں یہ اصل مجھے بتلانا ہے با بڑھاتے ہیں اس بات سے بات کے اندر مضبوطی پیدا کرنی ہوتی ہے تاقید جی سے کہہ رہے ہیں ماں صاحب کم بی مجنون تمہارا ساتھی دیوانہ ہے ہی نہیں بلکل دیوانہ نہیں تو جو بلکل ہم کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہے ہی نہیں دیوانہ نہیں ہے جو ہم تاقید کیے اور مضبوطی پیدا کر رہے ہیں یہ لفظیں با کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اس کا رول کیا ہوا رول یہ ہوا کہ نفی کی خبر پر با زیادہ ہوتی ہے جو مضبوطی کا فائدہ دیتی ہے نفی کی خبر پر خبر یہ ہے مجنون کی خبر پر با زیادہ ہوتی ہے جو نفی کا فائدہ دیتی ہے اور یقینی بات یہ ہے دیکھئے یہاں پر بھی دو دو تاقیدیں ہیں نمبر ایک واو یہ تو واو تو عطف کے لیے ہے یعنی کنیکشن کرنے کے لیے لام یہ بھی تاقید کے لیے ہے قد یہ بھی تاقید کے لیے ہے اور یقینی بات یہ ہے کہ رعا رعا یا رعا کے معنی دیکھنا رعا اس نے دیکھا رعا ہو اس کو دیکھا تو رعا کے اندر گویا کہ ایک ہوا زمیر ہے پر ناؤن یہ تہہ دیکھنے والا تو دیکھنے والے کون ہیں یہ صاحب ہے اور صاحب سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دیکھنے والے تو یہ صاحب ہے اور ہو اس کو دیکھا یہ کس کو دیکھا یہ اس سے مراد وہ جو اوبجیکٹ مفہول بھی ہے وہ جو پچھلی آیتوں میں آیا ہے لقول رسول کریم اس سے مراد یہ رسول کریم معزز فرشتہ مراد ہے تمہارے ساتھی نے دیکھا ہے اس معزز فرشتے کو کہاں دیکھا ہے بالوفق یہ باف فی کے معنی میں ہے میں کے معنی میں افق میں افق کسے کہتے ہیں اصل میں افق کہتے ہیں آسمان کا جو آپ کو ایریا خالی دکھائی دے رہا ہے وہ سارا افق ہے اوپر آپ جب دیکھیں گے وہ سارا جو حصہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے اور بہت بڑی جگہ نظر کھلی ہوئی نظر آ رہا ہے یہ سب افق کہلاتا ہے اور اس کا ترجمہ کنارے سے بھی کرتے ہیں الموبین واضح بلکل کھلا موبین یہ اصل میں اس دور ہے پہلے لفظ میم پر پیش آ رہا ہے سیکن لاشٹ یہاں پر زیر آ رہا ہے حقیقت کے اعتماد سے اصل میں موبین یہاں پر زیر آ رہا ہے بعد میں بن گیا موبین تو موبین جو چیز واضح ہو قرآن کریم کے بارے میں بار بار آتا رہتا ہے واضح کتاب واضح کتاب تو یقینی بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھی نے ہوا اس فرشتے کو دیکھا ہے کھلے افق میں آسمان کے کھلے کنارے میں اگر آپ ہی کر لے آسمان کا کنارہ تو افق کا ترجمہ ہو جائے گا کیونکہ افق آسمان کے کنارے ہی کو کہتے ہیں آسمان کے کھلے کنارے میں دیکھا ہے کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ تفصیل ماں جائے گا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ اور نہیں ہے یہ یہ نا کا ترجمہ بھی ماں کا ترجمہ بھی یہاں پر نہیں سے ہے نہیں ہے یہ ہوا ہوا سے مراد ہے صاحب اور نہیں ہے یہ تمہارا ساتھی بِضَنِين دیکھیں یہاں پر بھی با وہی والا آیا ہے جو میں نے پہلے سمجھایا با کہ نفی کی خبر پر نفی صاحب کے بارے میں کیا خبر دی گئی مجنون کے وہ دیوانے نہیں ہیں پاگل نہیں ہیں مجنون نہیں ہیں اب ایک اور خبر دی جا رہی ہے ہوا کے بارے میں کہ یہ تمہارے ساتھی دنین نہیں ہے تو یہاں بھی خبر دی جاری ہے نگٹیو انداز میں اس وجہ سے خبر پر با بڑھایا گئے تاقید پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بلکل بھی دنین نہیں ہے دنین کسے کہتے ہیں دنین کہتے ہیں بخیل کو اور یہ تمہارے ساتھی بخیل نہیں ہے غیب پر یعنی غیب کی باتوں پر وحی پر غیب اصل تو ناؤنور مسدر ہے غابہ یغیبو کے معنی چھپ جانا لیکن غیب سے مراد یہاں پر وہ وحی ہے جو وحی اللہ کی طرف سے نبی کی طرف پہنچتی تھی وہ مراد ہے غیب سے غیب کی باتیں جس کو آدمی دیکھنا سکتا ہو جس کو آدمی سننا سکتا ہو جس کو آدمی چھونا سکتا ہو وہ غیب کی بات ہوتی ہے وما ہوا علی الغیب اور یہ تمہارے ساتھی غیب پر دنین نہیں ہے دنین کا ترجمہ بخیل نہیں ہے اور ایک ترجمہ چلیے بس چھوڑ دیجئے وما ہوا اور نہ ہی یہ تمہارے ساتھی نہیں یہ تو یہاں سے یہ سمران تمہارے ساتھی نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کہیں گے تمہارا ساتھی شیطان رجیم کی بات نہیں ہے تو بات بالکل غلط ہو جائے گی اس وجہ سے ہوا پر راؤن اس سمران ساتھی نہیں ہے اس سمران یہاں پر قرآن ہے اور یہ قرآن کریم یہ جو وحی آ رہی ہے یہ اس سمران یہ اور یہ قرآن کریم دیکھیں یہاں پر بھی با آیا ہے تو آپ اگر ایک جنگہ سمجھ لیں گے تو کتنی آیتیں آپ کی حل ہو جائیں گی اور یہ تو تین ہی آیتوں میں آیا ہے قرآن میں سیکڑو جنگہ یہ لفظ با آیا ہے تو آدمی کو سمجھنے میں دشواری تو ہوتی ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کو سمجھ کے کیا فائدہ ہوگا لیکن حقیقت میں اس کی سیکڑو آیتیں حل ہو جاتی ہیں تو یہاں بھی بات عقید پیدا کرنے کے لئے ہے ہی نہیں اور یہ قرآن کریم شیطان رجیم آپ کو تو اعذر باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ devotion یاد ہے آپ کو مردود شیطان کی بات نہیں ہے قول کے معنی بات قالا اس نے کہا یقولو وہ کہتا ہے قول کہنا اور کہنے ہی سے مراد بات ہے اور یہ قرآن کریم مردود شیطان کی بات ہے ہی نہیں اور یہ قرآن کریم نہیں ہے شیطان مردود کی بات اس کے بعد ہے یہ بھی فاتفریعیہ ہے یعنی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ نبی اپنی طرف سے نہیں بتلاتے اور یہ شیطان کی بھی بات نہیں یہ جبریل نے گھڑا بھی نہیں تو پھر بھی تم کہاں جا رہے ہو پھر بھی تو جو میں جو پھر بھی کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ فاک سے نکل لہا ہے یعنی عجیب بات یہ ہے پھر بھی آئینا تذہبون تم کہاں جا رہے ہو آئینا کے معنی کہاں زہبہ یا ذہبو کے معنی جانا لیکن زہبہ یا ذہبو کے معنی جانا ہے لیکن مراد یہاں پر کیا ہے وہ انشاءاللہ تفسیر ماں جائے گا فآئینا پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو اور یہاں پر کوشن تو ہے لیکن لفظی اعتبار سے کوشن ہے حقیقت میں سوال نہیں ہے حقیقت میں تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے فآئینا تذہبون کہاں جا رہے ہو سباری حق بات سننے کے بعد بھی یعنی لا تذہبو مت جاؤ تو کوشن یہاں پر اصل روکنے کے لیے ہے کہ ادھر ادھر مت جاؤ انہوا اللہ ذکر للعالمین انہوا یقینا یہ یہ اس سے مراد بھی قرآن کریم ہے یہاں یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ ان کا ترجمہ یہاں پر یہ بھی نفی کے معنی میں ہے Itu کیونکہ ان کبھی تو اگر کے معنی میں ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ان نافیہ جسے کہتے ہیں نہیں کے معنی بھی ہوتا ہے یہاں پر وہ نہیں کے معنی میں ہے اور نہیں ہے یہ قرآن کریم ہوا پر نامنے اس سے مراد قرآن کریم ہے نہیں ہے یہ قرآن کریم الا مگر اور آپ کو معلوم ہے کہ جب اگر نہیں آئے اور مگر آئے تو دونوں کا ترجمہ دو طریقے سے ہوتا ہے ایک ترجمہ تو یہی ہے جیسے کہ ابھی میں نے کیا ان ہوا اللہ نہیں ہے یہ مگر اور ایک اچھا ترجمہ اردو میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی ترجمہ ہٹا دیجئے اللہ کا ترجمہ بھی ہٹا دیجئے دونوں کا بھی علاقہ ترجمہ صرف سے کیجئے یہ قرآن تو صرف ذکر نصیحت ہے نصیحت نامہ ہے لِلعالمین تمام جہانوں کے لیے تمام جہان کے لوگوں کے لیے عالم پہلے بھی تو الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں آ چکا ہے عالم کہتے ہیں ایک جہان کو انسان ایک عالم ہے جنات ایک عالم ہے پھر جانوروں میں بھی الگ الگ عالم ہے تو تمام جہان والوں کے لیے تمام دنیا والوں کے لیے یہ قرآن کریم نصیحت ہے پھر کہا لیکن نصیحت تو ہے یہ لیکن لمن شاہ اس کے لیے اس آدمی کے لیے من شاہ جو چاہے من موصول ہے اس کے لیے جو چاہے دو ترجمہ ہوئے اس کے لیے جو چاہے من شاہ جو چاہے من کم تم میں سے کیا چاہے یعنی اوبجیکٹ آگے آ رہا ہے این یستقیم یہ این یستقیم اوبجیکٹ ہے من شاہ کا مفہول بھی ہے کیا چاہے این یستقیم سیدھا سیدھا رہنا سیدھا سیدھا چلنا یستقیم استقام وہ سیدھا ہوا یستقیم وہ سیدھا ہوتا ہے سیدھا ہونا سیدھا رہنا اس کے لیے نصیحت ہے جو کہ تم میں سے چاہے ان یستقیمہ کہ سیدھا رہے سیدھا رہنا چاہے وما تشاؤنا اور تم نہیں چاہ سکتے شاعہ یا شاعہ یہاں تو یہ شاعہ پاسٹ ماضی استعمال ہوا تھا اور یہاں پر یہ تشاعہ پرزینٹ مزارے استعمال ہوتا ہے شاعہ اس نے چاہا یہ شاعہ ہو چاہتا ہے تشاعہ تم چاہتے ہو اور آخر میں وہاں انہوں لگانے سے پلورل جمع بن گیا اور تم نہیں چاہ سکتے یا ماں یا ماں بھی نافیہ ہے نفی کے لیے ہے اور تم نہیں چاہ سکتے دیکھئے عربی زبان میں ایک تو ہوتا ہے تم چاہتے ہو اور ایک ہوتا ہے تم چاہ سکتے ہو تو ہماری اردو میں بھی فرق ہے اگر ہم کسی کو کہے تم چاہتے ہو تو وہاں سکنا نہیں بولتے اور جب کہتے ہیں چاہ سکتے ہو وہاں پر سکنا بولتے ہیں انگریزی میں بھی وہاں کین استعمال کرتے ہیں دوسری جگہ کین استعمال نہیں کرتے لیکن عربی میں بعض موقعوں پر آگے پیچھے ترجمہ دیکھنے سے سکنا کا ترجمہ خود بہ خود بڑھانا پڑتا ہے وما تشاؤنا تو تشاؤنا کا ترجمہ یہ بھی ہے کہ تم نہیں چاہتے ہو اور یہ بھی ہے ما تشاؤنا تم نہیں چاہ سکتے ہو یہاں پر سکنے والا ترجمہ ہے جب آیت کا پورا ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو آپ یہ مت سوچنا کہ سکنے کا ترجمہ یہاں پر کہاں سے آ رہا ہے بلکہ مزارعی کے ترجمہ میں یہ سب باتیں آتی ہیں تم چاہتے ہو یہ بھی مزارعی کا ترجمہ ہے پرزینٹ کا ترجمہ ہے تم چاہ سکتے ہو یہ بھی پرزینٹ کا ترجمہ ہے اور تم نہیں چاہ سکتے اللہ مگر یہ کہ اللہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ یہ کہ جو ترجمہ ہو رہا ہے وہ ان کا ہو رہا ہے مگر یہ کہ یشاء اللہ اللہ چاہے تفسیر کیا ہے وہ تو انشاءاللہ بات میں آئیں گے ابھی تو آپ ترجمہ سمجھ لیجئے اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے رب العالمین جو اللہ کیسا ہے اسی اللہ کی یہ صفت ہے وہ اللہ کیسا ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہ عالم ہو گیا آپ کا جو پہلے بھی آ چکا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں بھی آ گیا ہے اب دیکھیں اگر آپ تشاؤنا کا ترجمہ یہ کرتے ہیں وما تشاؤنا تم نہیں چاہتے ہو مگر یہ اللہ چاہتا ہے ترجمہ میں مزا نہیں آئے گا بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی اور اب یہ ترجمہ کیجئے تم چاہ نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے ہاں اب مطلب سمجھ میں آئے گا کہ اب مطلب یہ ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر ہم چاہ بھی نہیں سکتے تو یہ اس وجہ سے میں نے بتلا دیا کیونکہ عربی میں بھی اور اردو میں بھی یہ ہے الگ الگ ترجمہ ہوتے ہیں انگریزی میں بھی کین اور بغیر کین کے استعمال ہوتا ہے تو بعد مرتبہ آپ کو مغالطہ لگ سکتا ہے کہ شاید عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے تو عربی میں ایک ہی لفظ سے دونوں کام ہو جاتے ہیں بس آگے پیچھے دیکھ کر اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ یہاں پر کیا ترجمہ ہونا چاہیے ترجمہ لوٹا دیتا ہوں وما صاحبکم اور نہیں ہے تمہارا ساتھی بی مجنون بلکل بھی دیوانا ولقد اور یقینی بات یہ ہے رآہ اس تمہارے ساتھی نے اس رسول کو یعنی فرشتے کو دیکھا ہے افق المبین آسمان کے کنارے میں المبین جو کہ کھلا تھا آسمان کا کنارہ کھلا تھا وما ہوا اور نہیں ہے یہ تمہارا ساتھی بضنین غیبی کا ترجمہ کر لیجی علالغیبی غیب کی باتوں پر بضنین بلکل بھی بخیل اب یہ بلکل بھی جو میں ترجمہ کر رہا ہوں وہ باقہ کر رہا ہوں وما ہوا اور نہیں ہے یہ قرآن کریم مردود شیطان کا قول اب یہاں بلکل بھی اردو کے اعتبار سے اچھا نہیں ہے اب ہم دوسرا ترجمہ کر سکتے ہیں اور یہ ہے ہی نہیں شیطان مردود کی بات فَآَيْنَ تَذْحَبُونَ پھر بھی تم کہاں چلے جا رہے گے فا کا ترجمہ یہاں پر لکھ دوں تاکہ اندازہ ہو جائے پھر بھی تم کہاں چلے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو کس رخ پر جا رہے ہو ان ہوا اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت یعنی یہ قرآن تو صرف نصیحت ہے لِلْعَالَمِينَ تمام جہان کے لوگوں کے لئے خاص طور پر لیمن اس آدمی کے لئے جو چاہے من کم تم میں سے کیا چاہے این استقیم کہ وہ سیدھا رہے سیدھا چلے وَمَا تَشَعُونَ اور تم چاہ نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے اور وہ اللہ کون ہے رب العالمین جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے